آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اردو شائری والی ویڈیو آپ لوگ بنا سکتے ہیں وہ بھی بغیر ایپ کی مدد سے آپ لوگ آپ لوگ ٹک ٹاک میں ہی آپ لوگ اردو شائری والی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ لوگ پورا دیکھتے رہے ہیں اور آپ لوگ اس میں کیسے سانگ لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اور اپنی فوٹو پہ آپ لوگ کیسے لگا سکتے ہیں اردو شائری وہ بھی آپ لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلکل اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں اور آپ لوگ پروفیشنل اردو شہری والی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ ٹک ٹاک پہ فیمس ہو سکتے ہیں اور لاکھوں میں ویوز حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو آن کر لیں میں اپنی فیملی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ اس ویڈیو پہ مجھے صرف 100 لائک چاہیے تو جلدی سے پورے کر دو میں اپنی فیملی کو دل سے خوش کروں گا مطلب بھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اردو شہری والی ویڈیو بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل میں تو وہ بھی ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کیسے سب کچھ کرنا ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بلکل کلیر کرنے والا ہوں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ ٹک ٹاک اپن کرنی ہے اپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا پیج آئے گا اور نیچے آپ کو ایک پلس کا ایکن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ اس طریقے کا پیج دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ کو ایک ملتا ہے اپشن ٹیمپلیٹس کا تو نیچے آپ کو تیر کا نشان بھی دیکھے گا اس پہ کلک کر دیں جب آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جب آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا سیلیکٹ فوٹوز جتنی بھی آپ کی فوٹو گیلری میں مجود ہیں جس پہ آپ لوگ اپنی فوٹو پہ بنانا چاہتے ہیں یا کسی کی بھی فوٹو پہ آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے تو آپ نے یہاں سے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کوئی بھی فوٹو سیلیکٹ کر لینی ہے جیسا کہ میں یہاں سے اپنی فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوسری میں فوٹو دو فوٹو آپ کو سیلیکٹ کرنے ہوتی یا تین کر لینے یا چار اس سے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایک فوٹو آپ لوگ سولیکٹ نہیں کر سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک فوٹو آپ لوگوں نے سولیکٹ کر لینے میں اپنی اور یہاں سے میں کسی اور کی یہاں سے میں فوٹو سولیکٹ کر لیتا ہوں دوستو تو آپ دوستو یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ایک دو فوٹو سولیکٹ کر لی تو یہاں سے آپ لوگوں کو اوکی کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ کچھ ہی سریعے کا تو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ نیچے آپ کو جانا ہے اور نیچے آپ کو ایک ملے کا ٹیکسٹ کا اپشن تو آپ اپنا بیکگراؤنڈ میں کیسے مطلب بھی اردو شہری آپ لوگوں کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے بیکگراؤنڈ کیسے لگا سکتے ہیں مطلب بھی ساؤنڈ کیسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانے والا ہوں کے نیچے آپ کو ایک ساؤنڈ کا اپشن دیکھنے کو ملے گا تو ساؤنڈ پر کلک کر کے آپ کو موبائل میں مطلب یہ کہ آپ کے مائی ساؤنڈ پر آپ کو دیکھے گا اپشن اس پر جا کے آپ اپنا کوئی بھی ساؤنڈ سولیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں کچھ اس ریکے کا پیر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کوئی بھی ساؤنڈ کو سولیکٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو آپ بات کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ لوگ ٹیکس پر جائیں اور یہاں سے دوستو آپ لوگ کو اردو شائری کہاں سے لینی ہے گوگل میں جائیں اور یہاں پر کوئی بھی آپ لوگ جب آپ لوگ سرچ کروگے اردو شائری دکھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی لکھ سکتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کر لینا سولیکٹ تو میں یہاں سے سلاکٹ کر لیتا ہوں پھر کوئی دکھ دے گا تیار رہے یہ دل کچھ لوگ پیش آ رہے ہیں بہت پیار سے تو آپ میں اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں نئی تو آپ لوگ یہی فوٹو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ لوگ وہاں سے آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنی خود کے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں اسے آپ لوگوں نے جانا ہے گوگل ایک ٹرانسلیٹ ایک ایپ ہے جس کی مطل speed سے آپ لوگ اردو لکھ سکتے ہیں انگلیش لکھ سکتے ہیں کوئی بھی لیں گویز میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ میں پہلا یہاں سے کی ورڈ یہاں پہ مطلب بھی ایک میں آپ کو لائن یہاں سے میں کوپی کر لیتا ہوں پہلا تو اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ پہلے تو چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ لوگوں کو جانا ہے کوپی کرنا اس کے بعد ہم لوگوں کو جانا ہے ٹک ٹاک میں اور یہاں سے دوستو ٹیکس پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے کر دینا ہے اسے سیو تو اس کے بعد دوستو پھر کوئی دکھ دے گا تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد اس کا color کوئی بھی آپ لوگ change کر سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب نیچے آپ کو کافی زیادہ colors دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں done پہ ڈان پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ اس کا size بڑھا بھی سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ لوگ اس طریقے سے اس کا size بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا size بڑھانے کے بعد آپ لوگوں کو اور دوبارہ سے ٹیکس پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ گوگل ٹراس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ اگلا جو کے ہند سے لفظ ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کوپی کر لینے ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیکس پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں یہ کرنے والا ہوں تو اس کے بعد ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اے پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں ڈن پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو کہ مطلب ایک لائن تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ اس کا جو تھوڑا سا سائز جو ہے بڑھا دیا جائے تو آپ پھر کوئی دکھ دے گا تیار رہے دل تو اب ہمیں اگلی لائن جو ہے وہ کوپی کرنی ہے تو یہاں سے ہمیں یہ لائن کوپی کرنی ہے تو یہاں سے اتنی لائنیں ہم لوگ کوپی کر لے تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جا کے دوبارہ سے پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ کوئی بھی آپ لوگ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جیسا کہ میں یہاں سے کوئی بھی کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ایک بات تو یہاں سے آپ لوگوں کو کلر کوئی بھی سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں سے میں یہ کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ اے پہ کلک کر کے اسے بڈان کر دیتے ہیں اس کے بعد میرے پاس دوسرا بھی ایک لفظ ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ اس کے بعد آپ لوگ اس میں ایفیکٹ کیسے ڈال سکتے ہیں تو ایفیکٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایفیکٹ کے یہاں پہ کافی زیادہ اپشنز دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ ٹرانسلیکشن پہ یہاں پہ آپ لوگ کلک کر کے تو آپ لوگ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایفیکٹ کون سا یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے آپ لوگوں کو ایک بار تو یہاں سے میں آپ دوسرا یہاں پہ لگا لیتا ہوں تو کافی کمال گئے ہیں ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ایفیکٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ اسے سیو کیسے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اگر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنی فوٹو یا لگا سکتے ہیں بعد میں لگا سکتے ہیں تو کافی ایفیکٹ ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس کے بعد سیو پہ کلک کر دیں جب آپ لوگ سیو کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نیکسٹ کو اپچن دیکھے گا اس پہ کلک کر دیں جب آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ ٹائٹل لکھیں اس کے بعد ہیش ٹیک لگا کے تو آپ لوگ اپنی ویڈیو کو پوسٹ کر دیں اس کے بعد اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ کی ویڈیو پر ویوز بھی آ جائیں گے اور آسانی سے چند ویڈیو آپ لوگ ایسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کافی آسان طریقہ ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں